قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعَنَا قُرْآنًا عَجَبًا جادور آسیب کے مداقری کی مجلی سے اور اس مجلی سے مسلسل ہم نے کئی سوالات کا سامنا کرتے ہوئی آج بھی اہم سوال کا سامنا کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ حرد العزیز حرد شیخ الدکٹور حافظ عبد المقیت مجلی حفظ دکٹور جھوڑے ہوئے ہیں چلیئے آپ کا سوال شرک کے نظر ہم کرنے جا رہے ہیں شیخ ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے اب تک وسوسے کے بارے میں کافی باتیں سنے مسلسل آپ سے وسوسوں کے بارے میں جنات اللہ نے سوالات کر رہے ہیں اب ایک سوال ہی بھی آ رہا ہے کہ یہ آخر وسوسہ کس روک میں شیطان ڈالتا ہے کیا رنگ ہیں کیا روپ ہیں اس کے کیسے ڈالتا ہے وعلیقم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حیاء اللہ شیخ الفاول یقیناً شیطان مختلف روک دھار سکتا ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے لیکن جب وسوسے ڈالتا ہے تو کس طرح کے روپ اختیار کرتا ہے اچھا سوال ہے اس بارے میں قرآن و حدیث کی روشنے میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العزت نے سورة الرحیم کی آیت نمبر 112 میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنْ اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں میں سے اور شیطانوں میں سے دشمن بنائے یہ آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں چکنی چپڑی باتیں بولتے ہیں اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان جب انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے یا اسے بہکاتا ہے یا اسے برائی کا خیال اس کے دل میں ڈال کر برائی کی طرف اسے ابھارتا ہے حل علم میں تقریباً تین قسم کے روح اس کے بتائیں پہلا روح وہ انسان کے روح میں آتا ہے انسان کی شکل میں آ کر کے بہکاتا ہے اس کے لیے سورة الانفال کی آیت نمبر 48 ہے بسم اللہ حضرت نے فرمایا اب بدر کے موقف ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِي فِي أَتَانِ نَكَاسَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئِ اُمِّنْكُمْ اٹھنے لگا تو لوگوں نے پکڑ لیا کہ تو تو کہہ رہا تھا کہ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ تمہارا ساتھ ہوں تمہارا ہم نوا ہوں تمہاری پوری مدد کروں گا اب یہ بات کہاں گئے تو اس نے کہا مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں جو آپ دیکھ نہیں سکتے وہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تو انسان کے روپ میں آ کر کہ اس نے انسانوں کو بہکایا تھا اس کا دوسرا روپ اپنے اصلی روپ میں آ کر کہ بہکا سجتا ہے بعض لوگ دیکھتے ہیں بعض لوگ شیطان کو دیکھتے ہیں جیسے آدم اور ہوا کو اس نے جنت میں آ کر کے بہکایا تھا سورة العرب کے آیت نمبر بیس اور ایس میں اللہ نے فرمایا شیطان دونوں کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس درست سے کھانے سے کیوں منا کیا ہے اس لیے منا کیا ہے کہ اگر کھاؤ گے تو فرشتے ہو جاؤ گے اگر کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے اللہ اکبر دھوکہ دے رہا ہے تو شیطان نے بہکا دیا تو اپنے اصلی روپ میں آیا تھا مفسرین نے اس بارے میں لکھا ہے کیا وہ اپنے اصلی روپ میں آیا تھا یا کسی اور صورت میں آیا تھا لیکن بعض مفسرین کی رائے یہی ہے کہ وہ اپنے اصلی روپ میں آیا تھا بعض مرتبہ شیطان جو ہے کوئی بھی ایک روپ دھار لیتا ہے اس کے بعد لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے الغرض شیطان کے روپ میں آئے انسان کے روپ میں آئے کسی بھی روپ میں آئے بہکانا چاہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں شیطان کے شر سے پناہ مانگنا چاہیے حسن نسائی کے قریبات ہے ڈبل فائز ڈیرو ایٹ حدیث نمبر ہے ابودر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا اعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں انسانوں اور شیطانوں کے شیطان سے شیطانوں میں سے جو شیطان ہے اور جو انسانوں میں سے شیطان ہے ان دونوں سے پناہ طلب کرتا ہوں ابودر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا جواب دیا یہاں ہوتے ہیں اور شیطانوں سے بھی برے ہوتے ہیں اللہ حلتہ شیطانوں سے بھی برے ہوتے ہیں اور جب انسانی شیطان جب بہکانے لگتا ہے تو سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے یا پھر انسان کا نفس شیطان کے وسوسے میں آ جائے تو اپنے آپ کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے الغرض شیطان کے مختلف روپ ہوتے ہیں شیخ علیہ السلام نے تیمیر رحمہ اللہ نے تین قسم کی چیزیں اس بارے میں ذکر کیے جو میں نے آپ کے سامنے لیتر کی ہیں مختلف روپ دھار کر کے وہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو بہکائے اللہ مجھے اور آپ کو شیطان کے وسوسے سے بچائے آمین یارب بھی ناظرین دیکھا اپنے مختلف انداز سے مختلف روپ میں ہمارے پاس آتا ہے کبھی دل میں آتا ہے کبھی سعالات میں آتا ہے کبھی ٹرنٹ میں آتا ہے کبھی نماز میں آتا ہے اور الگ الگ طریقے سے آتا ہے الگ الگ مراحل میں آتا ہے انجہان لیتا ہے اور وہ وسوہ سے پیدا کرتا ہے ہم دعا کرتے ہیں ناظرین آپ کے اقمے ہمارے اقمے اور ہمارے اولاد کے اقمے اور دنیا کے سارے مسلمان کے اقمے کہ اللہ تعالیٰ اس شیطان کے ہم تمام محفظ رکھے آمین ناظرین ملاقف کرتے ہیں پھر دعا انشاءاللہ اگلے ایک انوکھ سوال کے ساتھ تب تک آپ شیطان سے محفظ رکھیں رہیں آمین السلام علیکم